دیکھ ہیں دیسوال گروپ دیپرز اور ایکسپرٹس کی رائے زبانی سنتے ہی اس بارے میں جس طریقے کی چنز کے اندر یہ سال بیت رہا تھا اگر ہم اس کو دوہزار تیرہ سے کمپیر کریں یا ایون دوہزار بارہ سے کمپیر کریں تو یہ سال پہلے سے کافی بہتر ہے لیکن یہ کوئی جادو کی چھڑی لے کے نہیں آیا یہ سال کہ جی آپ کو ایک دم سے ہی ساری سیلز کھٹ کھٹ چرو ہو گئی اور سب کچھ پر ایک دم بڑیا انکوائریز بڑی ہے تیک آف بھی بڑا ہے آپ دیش کے میکرو ایکنومک فرنیمنٹلز کو بھی دیکھیں جی دی پی کی گروہ ہوئی یا انفلیشن ہوا تو ان میں بھی کافی ایمپرویمنٹ آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اتسا تو دیرے دیرے بھردہ ہے ہلانکہ وہ اتسا بھی چانسلیٹ نہیں ہوا ہے وولیومز میں یا سیلز میں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو چانسلیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا پھر ہم بات کرتے ہیں دلی انسیار کی تو ہاں دلی انسیار میں تین کواٹر میں جو پرشت برقرار بنا رہا ہے اور کہیں بھی سیل جتنی تیجی سے ایکسپیکٹیٹ تھی کسی بھی ڈوالپر کو اور کسی بھی ریل ایسٹر ارگنیشن کامپنی کو تو اسے ساپ سے وہ سیل نہیں ہو پائی مارکیٹ کا اگر سنیاروں دیکھیں پورا ہم پسلے تین چار سال پانچ سال گا تو دو جا چودہ باقے میں خراب رہا ہے اور اس کا جو میں نے مارکیٹ کو ریڈ کیا ہے میرے پوائنٹ آفیو سے تو اس کو اگر ہمیں سیکٹرز جوڑ کے چلیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ریٹ آف انٹرسٹ بینک آر بے کم کرتا تو سید مارکیٹ کا یہ حال نہ ہوتا جو دو جا چودہ میں ہوا ہے مطلب ایسا تو نہیں کھا بہت ہی خراب رہا ہو مکس رہا ہے نو ڈاوٹ کافی پریشانی ہے جیلی ریل سٹیٹ سیکٹر نے پورے سال گندر جو انکریز ہوتی تھی ویلیوز وہ اتی جادہ نہیں ایک ریل پروگر آپ دو جار پندرہ میں دیکھنے کو بلیں گی جس طرح کی ہماری سنٹر گوربمنٹ اور سٹیٹ گوربمنٹ سے بات ہو رہی ہے جس طرح کی ان کے پلان ہے ان کو پرابلم سمجھ میں آ رہی ہے ان کے سلوشن بھی ان کے پاس ہے تو 2015 کے اندر ایک بڑا اچھا سال آپ کیا سکتے ہیں اوور آل ڈبلومنٹ کے لیے اور پروپرڈی کے لیے سپیشلی دیکھیں سرکار نے سنٹر کے لیول پر ہیڈانو میں بی جی پی آ رہی ہے سنٹر میں بی جی پی آ رہی ہے سرکار نے یہ دیش کی جنتہ کو پرامس کیا دوہزار بائیس تک سب کو گھر دینے تو جو پولیسیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور جو جو یہ ایسے پولیسیز آ رہی ہیں یہ پولیسیز جو ہیں مینلی فوکسڈ ہیں کہ عام آدمی کو گھر دینا اور عام آدمی کی پاکٹ میں کوشش کرنا گھر کو لے جانے کی تو پوزیٹیو سنٹیمنٹ ہے مارکٹ اٹھ رہی ہے مارکٹ میں دوبارہ کسپر انکوائری بہت اچھا مارکٹ میں سیل بھی بڑھ رہی ہے تو اوور آل ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا ایک اوور سپلائی کی سیچویشن ہے اور دو تین فیکٹرز ہوں گے جو ٹرگر کا کام کریں گے جیسے ایک انٹرس ریٹ کٹ ہونے کی باتیں ہو لیے ہیں جو ہمیں لگتا ہے دو یا تین کورٹرز لگیں گے تو تھوڑا سا انٹرس ریٹ مارکٹ ریٹس کم آئیں گے کوپرٹ سیکٹرز میں جو امپلوئیز کی سیلویز ہیں ان میں تھوڑا ہزافہ ہوگا جو ایف دل سے جون کے مہینے میں ہوگا نیکس ایئر 2015 میں تو ایسے دو تین جو ٹرگرز ہوں گے اس کے رہتے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تین اٹیس تین کورٹرز سو لگیں گے بپور دو وولیوم سیاٹ پیکنگ آپ آگے ہیں جو ایک انڈیسنس ابھی پچھلے دنوں میں ریلیز ہوئی ہیں اس کی حجاب سے تو واتا مرن میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے پوزیٹیو سینٹیمنٹ آنے شروع ہو گئے ہیں آر بی آئی کے گورننس آپ نے بولا تھا کہ یہ پوزیٹیو سینٹی آگئی ہے لیکن ابھی وہ ایک ادمی اور اس کو ابزرگ کرنا چاہے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ہمیں ایڈوانٹیج دیں ہوم لون کے انٹرسٹ کم کرنے میں دیرے 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 پندرہ کے طرف لوگ بڑھ رہے ہیں تو وزیسٹر سے بڑھ رہے ہیں وزیسٹر سے بڑھ رہے ہیں اور قویری بڑھ رہی ہیں ہماری چیزیں کنورٹ بھی ہو رہی ہیں تو اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ دو جہاں پندرہ ساید اس سے بیٹر ہوگا اب آنے والا دو جہاں سال سونا ہے دو جہاں پندرہ کافی بیٹر ہونے کیوں مید ہے اس میں ڈائی سرکات آئیے ہیں اس کے نئے بجٹس سے کافی امید ہیں آر بیٹس امید ہیں وہ ریٹ کٹ کرے گا تریک ہوم لون کا بیٹس جو ہے مارکٹ میں پھر سے موک کرنے لگے مارکٹ میں پھر سے موک کرنے لگتا ہے پرائز کریکشن آتی ہے بٹ اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے تین چار مینے سے پرائز کریکشن نہیں آرہی رادر اب سنس پرائز کریکشن نہیں ہو سکتے بکر اتنے بارٹم پر پرائز ہیں تو اب ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے الگ الگ انویٹیف سکیمز پیمنٹ پلان کے اوپر شروع کر دی ہے اگر پرائز کریکشن کی کوئی بھی امید ہوتی تو پیمنٹ پلان پر جو انویٹیف سکیم جو پرائز کریکشن آرہی ہیں وہ نہیں آتی جو پرائز ابھی ہے فیلال اس وقت اس سے نیچے تو ساید مشکل کم ہو گائیں گے کیونکہ جو ہماری کنسٹرکشن کاؤسٹ ہے وہ آج کی ڈیٹ میں اتنی ہے اور دوسرا دنیا بار کی پرمیسنس وقت لگا لو ایف ایس ای لگا لو لینڈ کاؤس لگا لو تو اس کو ملا کر کے مجھے نہیں لگتا کہ پرائز کم ہونے کوئی بین جائے سے آج کی بات نہیں کرتا ہم پورے پچھلے ساتھ آٹھ مہینے کی بات کرتے ہیں تو جو پرائزز تھے تو وہ بلکل باٹم پہ تھے مطلب سب کے سب انڈر ویلیوز تھا ہم کر دیتے تو اس وقت کوئی بہت زیادہ وہ نہیں تھا کہ پرائزز گھٹ پائیں گے لیکن پھر بھی جو ہو سکتے وہ گھٹ گئے آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں لیو سو روپے فورٹ پچاس روپے فورٹ سب کے انسٹ کی پوزیشن میں ہی ہے جو باٹم آنٹ ہونا تھا وہ ہو چکا باپ مارکٹ تو بہت امید ہے پراپٹی سیکٹر کو کی دوہزار پندرہ ایک بہتر سال ہوگا اس امید کا آدھار کیا ہے